ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو ڈرامے کا نیکس ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر ہادیہ بھی اب زید پر آ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو زہیب سے لے کر ہی رہے گی زہیب کیسے نہیں رہتا میں بھی دیکھتی ہوں کیونکہ زہیب تو دوسری شادی کر چکا ہے میں اپنی بیٹی کو کسی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں پال سکتی چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے مامو جان میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ سوتیلی ماں کس طرح کا سلوک کرتی ہے اور وہ سارا وہ تو بہت ہی چلاک لڑکی ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ چھوٹی ماما کا رویا میرے ساتھ کس طرح کا مجھے چاہے کوٹ میں بھی چانا پڑے تو میں کوٹ میں بھی چلے جاؤں گی اور اپنی بیٹی کی کسٹری لینا چاہتی ہوں تب ہی آسیم کہتا ہے کہ ہادیاں پریشان مت ہو گھر کی بات ہے تو گھر میں ہی بیٹھ کر سوالو کی جائے بہت ہی بہتر ہوتا ہے کوٹ کے چہریوں کے چکر لگا کر تم تھک جاؤ گی بیٹا تب بہت ہی میرے نازک پھول جیسی بیٹی ہوئے ہیں آپ کی اس مسوم سی بیٹی کو پھولوں کی بچائے کانٹو پر چلنا سکھا دیا ہے اس دنیا والوں نے لیکن میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی کانٹو پر چلنے کی اجازت نہیں دے سکتی اس لیے میں اپنی بیٹی کو وہاں سے حاصل کرنا چاہتی ہوں میں اس چوریل کے پاس اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں رہنے دوں گی مجھے اس چوریل سے اپنی بیٹی کو ازاد ہر حال میں ہی کروانا ہے کہ آسیم دیکھتا ہے کہ حادیہ کافی زیادہ گسے میں ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر ڈپریشن میں بھی ہے تب ہی دوسری طرح شوکت رضا حادیہ سے بات کرنے کے لیے آ جاتا ہے تب ہی جیسے ہی شوکت رضا آتا ہے تو تب ہی حادیہ کہتے کہ آسیم مامو ان سے کہیں کہ چلے جائے یہاں سے میرا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں جس دن میرے ماں اس دنیا سے چلی گئی تب بھی میرا باپ بھی مر گیا تھا میرے لیے اب میرا کوئی بھی رشتہ نہیں رہا میں اپنی بیٹی تو کسی نہ کسی طرح حاصل کر ہی لوں گی انہوں نے بھی زہیب کا ہی ساتھ دیا اگر یہ میرے باپ ہوتے تو میری بیٹی کو مجھ تک ضرور لے کر آتے لیکن میری بیٹی بھی شاید میری طرح ہی قسمت لے کر اردہ ہوئی ہے جس کو نہ ماں کا نصیب پیار ہوگا اور نہ ہی باگ میں اپنی بیٹی کو کوٹ میں جا کر زہیب سے چھین لوگی پھر دیکھیں گا کہ کیسے زہیب مجھ تک بیٹی کو ملنے بھی آتا ہے میں زہیب کو اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت نہیں دوں گی ایک بات کا خیار رکھے گا آپ کے پتیچے نے دوسری شادی کی ہے دوسری شادی میں نے نہیں کی کوئی بھی اس دنیا کی طاقت مجھے میری بیٹی سے جدان نہیں کر سکتی آپ کا بیٹا زہیب بن چکا ہے لیکن آپ کی بیٹی حادیہ آپ کے لیے مر چکی ہے حادیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو تم اپنے آپ کو سنبھالو گی نہیں تو آشا کو کیسے سنبھالو گی تب ہی حادیہ بہت چلاتی ہے اور کہتی ہے حادیہ میرے پاس تسلیق دینے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم بہت ہی کرب سے گزر رہی ہو لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آشا کی کسٹری تمہیں ہی ملے گی اور آشا میں تمہیں لے کر ہی دوں گا زہیب کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آشا کا بس کچھ دنوں کا ہی وقت ہے وہ بہت ہی جلد آشا سے تنگ آ جائے گی کیونکہ آشا نے اپنی ماں کو پہچانا ہے وہ صرف تمہارے پاس ہی آ کر چھپ کرے گی کیونکہ سارا کے پاس تو وہ خموش ہی نہیں ہوتا یہ بات سن کر حادیہ کے دل کو اور زیادہ کھچاؤ لگتا ہے کہتی ہے کہ نہ جانے میری بیٹی کتنا روتی رہتی ہوگی مجھے کتنا یاد کرتی ہوگی تب ہی حوقت رضا کہتا ہے کہ ہاں آج میں تمہارے پاس صرف اس لیے ہی آیا اسی طرف جو کہ بہت زیادہ سارا تنگ آ چکی ہے آشا سے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ماما میرا تو دل کرتا ہے میں آشا کو نہیں پھیکاؤں یا پھر حادیہ کو دیاؤں کیونکہ میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی اس لرکی کی چیخوں کا میرا تو سردرد کرتا رہتا ہے میں کیا کروں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی سمینہ کہتی ہے کہ کچھ دے کی بات ہے آہستہ آہستہ یہ یوسٹو ہو جائے گی اور تم بھی اس کی یوسٹو ہو جاؤ گی پھر تمہارا سردرد نہیں ہوگا لیکن سارا کو تو آج کل زیادہ ہی گسہ آ رہا ہے آئیشہ پر کہ آخر کیوں زہیب اس کو ہی اتنی اہمیت دیتا ہے کیا میں اسے نظر نہیں آتی یا پھر اس کے ساتھ میں نے نکاح نہیں کیا آخر میں نے زہیب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا زہیب کو تو میری ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے صرف اس کو پرواہ ہے تو ہادیہ کی بیٹی کی ہی پرواہ ہے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے تب ہی تائی جان کہتے کہ سارا تم آئیشہ کو اتنا زیادہ کیوں رولا رہی ہو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آئیشہ بہت زیادہ روڑ ہی ہوتی ہے لیکن تمہیں تو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی تم جانتی ہو اگر ہادیہ یہاں پر ہوتی تو اپنی بیٹی کو ذرا بھی رونی نہ دیتی یا پھر اگر زہیب تمہیں دیکھ لے کہ تم کس طرح سے آئیشہ کو رولا رہی ہو تو زہیب تمہاری بہت زیادہ انسلٹ کرے گا اور تم سے بہت زیادہ غصہ بھی ہو جائے گا تب ہی سارا کہتے کہ آپ تو میری شکایت نہ لگائے گا تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا تب ہی تائی جان کہتے کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو رولانا بھی اچھی بات نہیں ہے جو تم کر رہی ہو وہ بہت ہی غلط کر رہی ہو لیکن سارا کو تو کسی کی بات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا وہ ایک کان سے سنتی ہے تو دوسرے کان سے نکال دیتی ہے تب ہی زہیب کے آفیس سے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آئیشہ کو سلا کر سارا ٹی وی لاؤنش میں آ جاتی ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے اس کو لگتا ہے کہ آئیشہ تو آرام سے روم میں سو رہی ہوتی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ آئیشہ اٹھ کر بہت ہی زدہ رو رہی ہے زہیب جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے بہت زدہ چیخوں کی سنائی دیتی ہے جسے دیکھ کر زہیب باگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے آئیشہ کو اکیلے روتا دیکھ کر تب ہی زہیب بہت زدہ غصے میں آ جاتا ہے کہتا ہے کہ سارا تم کہا ہوں سارا پر چلانا شروع ہو جاتا ہے لیکن سارا کو تو آواز ہی جیسے نہیں سنائی دیتی وہ ٹی وی کی طرف اتنی مگن ہوتی ہے کہ اسے اپنے آس پاس کی دنیا ہی نظر نہیں آتی زہیب سارا کو دیکھتا ہے کہ سارا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور جبکہ آئیشہ روم میں اکیلی رو رہی ہے تو زہیب آئیشہ کو لے کر سارا کے پاس چلا جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ دیکھو آئیشہ کی کتنی حالت بری ہو چکی ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آئیشہ روم میں اکیلی رو رہی تھی لیکن تمہیں اس بات سے ذرا بھی پرواہ نہیں تم یہاں پر مزے سے بیٹھ کر ٹی وی لانچ میں ٹی وی دیکھ رہی ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی سارا ایک معصوم سی بچی کو تم اکیلی روم میں چھوڑ کر آ گئی ہو سارا کو بھی اپنی انسلٹ سننے کے بعد بہت ہی غصہ آ جاتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ زہیب اس کا تو ہر وقت کام ہی یہی ہے کہ یہ ہر وقت روتی رہتی ہے میں کروں بھی تو آخر کیا کروں مجھ سے ہر وقت اس کے چونچلے نہیں ہوتے اور نہ ہی میں اور زیادہ اس کو برداشت کر سکتی ہوں ابھی تو میں اس کو روم میں سلا کر ابھی نیچے آئی ہی تھی ابھی تو میں نے ڈراما سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کی چیخوں کی آواز تو پھر شروع ہو چکی تھی یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو پہلے تو تمہیں آئیشہ سے بہت زیادہ محبت تھی لیکن اچانک سے آئیشہ کے ساتھ اتنی نفرت تمہیں کیسے ہو گئی یہ بات سن کر زہارہ کہتی ہے کہ یہ زیادہ ہی آج کل کچھ رو رہی ہے جو کہ میرے لیے قابل برداشت ہے کیونکہ اس نے تو میں سر میں درد کر کے رکھ دی ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد زہیب بہت ہی غصے سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اپنے روم میں جا کر سوچتا ہے کہ شاید سب سچ ہی کہتے ہیں کہ جو اپنی بچوں کی پرورش ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا حادیہ کتنا اپنی بچی کے لیے چلا رہی تھی اگر میں حادیہ کے پاس چھوڑ بھی آؤں تو پھر بھی کیا فائدہ میں حادیہ کے پاس اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ کر آنا چاہتا دوسری طرف آسم سوکت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ باہر مل کر بیٹھ کر بات کر لے سوکت کہتا ہے کہ کیا آسم سب ٹھیک ہے تم نے اس طرح مجھے یوں باہر کیوں بلائے ابھی آسم کہتا ہے کہ میں حادیہ کے لیے دن رات بہت ہی پریشان رہتا ہوں مجھے دی پتا کہ میری زندگی کب تک ہے اور کب ختم ہو جائے اچانا میں حادیہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کا گر بسا دیکھنا چاہتا ہوں میں نے حادیہ سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کہ حادیہ تم شادی کر لو اور تم اپنا گر بسا لو لیکن حادیہ اس بات کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں آپ اس کے باپ ہیں اور اس سے بات کریں کیونکہ اگر میں اس کو زیادہ فورس کروں گا تو اس کو یہی لگے گا کہ میں اس کو اپنے گر میں نہیں رکھ سکتا وہ مجھ پر بوجھ بن چکی ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی حادیہ میرے بارے میں سوچیں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حادیہ اپنے گر کو بسا لے اس لئے آپ اس سے بات ضرور کریں گا شوقت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا سوچ رہے ہیں تو میں ضرور بات کروں گا ہو سکتا ہے کہ حادیہ مان جائے شوقت رضا گر آتا ہے اور حادیہ سے کہتا ہے کہ حادیہ آج میں بہت ہی امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ تم خالی کبھی بھی نہیں لٹا ہوگی حادیہ کہتا ہے کہ ہاں بابا آپ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں تب ہی شوقت رضا کہتا ہے کہ حادیہ تم بھی شادی کر لو میں تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ماموں بھی تمہاری وجہ سے کافی پریشان ہیں تب ہی حادیہ کہتی ہے کہ بابا کیا آپ لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں یا پھر آپ کو میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت کا موقع ملا ہے حوکت رضا کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں بیٹا تم کیسے اکیلی ہی ساری زندگی گزارو گی میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو اور اپنے گھر میں خوش رہو حادیہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے شادی کر کے ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے میں دوبارہ کسی دوسرے زہیب کو ڈونڈ کر اس طرح کا گندہ ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتا میں اپنی زندگی میں بہت ہی خوش ہوں اور میں اب دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی بس مجھے میری بیٹی کسی طرح لٹا دی تب ہی حادیہ کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ زہیب سے بات کریں گے کیا آپ نے زہیب سے بات کی کہ وہ میری بیٹی مجھے لٹا دے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر اسے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میں اپنی بیٹی تو اسے لے کر ہی رہوں گی چاہے پھر مجھے اس کے لیے قانون کا کیوں نہ سہارا لینا پڑے میں کوئی بھی اچھا سا لائر کر کے تو میں اپنی بیٹی کی کسیٹری لے لوں گی کیونکہ زہیب نے شادی دوسری کی ہے دوسری شادی میں نے نہیں کیا ساری رول زہیب پر لاغو ہوتے ہیں مجھ پر بلکل بھی کوئی رول لاغو نہیں ہوتا میرا کردار تو بلکل صاف ہے لیکن آپ اپنے بانجے سے گئے گا کہ اس کے کردار کو اب کیا ہوا اس نے بھی ایک کریکٹر لیس لرکی سے شادی کر دی اسی طرف تائی جان زہیب کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو زہیب بیٹا عائشہ کا خیال بلکل بھی اس گھر میں نہیں رکھا جا رہا عائشہ دن و دن بہت ہی ویک ہوتی جا رہی ہے بچوں کو اس عمر میں اپنی ماں چاہیے ہوتی ہے ان کی گود میں بچے سکون محسوس کرتے ہیں لیکن تم نے یہ کیا کیا دیکھو سارا تمہاری بچی سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی سارا کو تمہاری بچی کو طرف دیکھ کر ہی گصہ آ جاتا ہے نہ جانے کیوں میں نے یہ بات بہت ہی نوٹ بھی کی ہے نہ جانے کیوں سارا اس طرح کی ہو چکی ہے تم بھی اس سے بات کرو ہو سکتا ہے سارا پر کچھ اثر ہو جائے زہیب کہتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ سارا کے ساتھ بات کر لی ہے لیکن سارا آپ تو میرے سامنے ہی بہت زیادہ بتمیزی کرتی ہے یہ باتیں سن کر تائی جان کہتی ہے کہ زہیب تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو تم نے اپنی زندگی میں کتنی پریگلتی کی ہے اسے ذرا بھی پروان نہیں ہے